وفاداری اللہ کے رسول سے کیا ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احترام عقیدت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت کا بھی مرکز ہیں اور اطاعت کا بھی مرکز ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدون صلی اللہ رسول کریم جب ہم قرآن کریم اور کئی آیات مبارکہ احادیث تجربہ کا مطالعہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا حق ادا کرنا کسے کہتے ہیں اس کے لئے بنیادی طور پر ہمیں تین چیزیں نظر آتی ہیں سب سے پہلی بات تو محبتِ رسول عقیدتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جیسا کہ کتبِ صحاق کی وہ بڑی مشہور روایت رب صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَقُونَ أَحَبَّ إِلَيْمِ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل درجہ کا مسلمانی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں میری ذات اس کی نظر میں والدین آل اولاد اور تمام لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو سب سے پہلی سیڑھی وہ ہے محبتِ رسول اور آپ کو پتا ہے قانون ہے عربی کا وہ ایک بڑا مشہور محاورہ ہے محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے جب تک آپ کو محبوب کی صحیح عقیدت اور محبت حاصل نہ ہو آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گے آپ اس کی بات تبھی مانیں گے تباہ تبھی کریں گے جب آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہو اور عقیدت ہو اکرام احترام کا آلہ ترین جذبہ ہو تب جا کر کہ آپ محبت کرتے ہیں تو جو پہلا اصول سمجھ میں آتا ہے وفاداری کے حوالے سے وہ یہ کہ محبت رسول ہونی چاہیے اس کے فوراں بعد اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن کریم کے اندر محبت رسول کا جو نتیجہ بیان کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے اتباہ 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 سورہ آل عمران آیت نمبر 31 بڑی مشہور آیت قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اگر اللہ تعالی سے تم محبت کرتے ہو تو میری اتباہ کرو اس کے نتیجے میں تم اللہ رب العزت کے محبوب بن جاؤ گے تو سب سے پہلی بنیادی بات ہے محبت رسول دوسرے نمبر پر جو بات آ رہی ہے وہ ہے اتباہ رسول اتباہ سنت اتباہ رسول تیسرے نمبر پر جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے اور آج اس زاویہ سے بھی ذرا دیکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کے معاملے کو اور اس کو بھی ذرا توجہ کے ساتھ دیکھنا چاہیے سور انعام کے اندر ایک اور زاویہ بیان کیا ہے ایک آیت ہے ون ففٹی چھری وَأَنَّ حَادَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَانْ سَبِیْلِهِ کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروارہے ہیں یہ میرا راستہ ہے تم اس کی تباہ کرو وہی تباہ اور آگے چل کر کے جو بات بیان فرمائی وہ ہے وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ کہ تم مختلف راستے اختیار نہ کرو تفرقہ اختیار نہ کرو اب پتہ یہ چلا کہ اس آیت ون ففٹی چھری کے اندر اتحاد یک جہتی آپس کے اندر شیر و شکر ہونا آپس کے اندر مل جل کر کے رہنا یہ جو اتحاد ہے یہ بھی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا ایک بہت بڑا تقاضہ ہے چنانچہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمارا ہے کیا مطلب کہ مختلف قسم کے راستے شزود اختیار نہ کرو نفرت اختیار نہ کرو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عذیت جس بات سے ہوتی تھی وہ تھا امت کے اندر انتشار کا معاملہ امت کے اندر افتراک کا معاملہ چنانچہ سی بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام میں سے مہاجرین اور انصار صحابہ اکرام موجود ہیں ایک انصاری صحابی نے ایک مہاجر صحابہ سے ایک مہاجر صحابی سے کچھ چھوڑا سا مزاق کے اندر کوئی معاملہ کر لیا ان کے جسم پر کمر پر ہاتھ لگا اب اس کو پسند نہیں آیا دوسرے صحابی کو تو انہیں نے کہا یا علیہ المہاجر دوسرے صحابی نے کہا یا علیہ انصار اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غزبناک ہوئے اور تکلیف کی حالت میں تھے بخاری کی روایتیں فرمایا کہ مجھے لے کر کے چلو اور اس مقام پر لے جاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں کے ساتھ سہارہ دے کر کے وہاں لے جایا گیا پھر فرمایا دعوہا فَإِنَّهَا مُمْتِرَ چھوڑ دو ان ناروں کو یہ بدبودار نارے ہیں ان سے افتراک کی بو آتی ہے ان سے تفرقے کی بو آتی ہے امت کا شہرازہ بکھرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اس بات سے حذیت ہوتی دی تو آج جب ہم موجودہ زمانے کے اندر وفاداری کی بات کرتے ہیں محبتِ رسول کی بات کرتے تو تین بنیادی نکتے نمبر ایک محبتِ رسول نمبر دو اتباعِ رسول اور نمبر تین اتحادِ امت تو یہ پتہ چلا کہ وفاداری کے ٹاپ آف در لسٹ جو اقدامات ہونے چاہیے اور جو ہم سب کے لیے عملی طور پر جو کام ہمارے کرنے کے ہیں وہ یہ کہ میری زبان سے امت کا شرازہ نہ بکھرے میری زبان سے امت میں افتراک نہ آئے آج اگر خطیبِ جمعہ مصدق کو آگے کرتا ہے اپنی تنظیم دینی جماعت اور پارٹی کو آگے کرتا ہے اور اس کے کہہوے جملے سے امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے یہ نبی کا وارث کہلانا تو بہت دور کی بات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا غدار ہے یہ غداری کر رہا ہے لبادہ اسلام کا اوڑا ہوا ہے لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نہیں صوبائیت کے نعرے قومیت کے نعرے لسانیت کے نعرے ملکوں کے نعرے اور پھر ملکوں اور سٹیٹ اور ریاستوں کی بنیاد پر یا جغرافیے کی بنیاد پر یا رنگت اور زبان کی بنیاد پر امت میں اگر افتراک پیدا کیا جائے تو یہ گم بدے خضراء کے مقین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زخمی کرنے کے مترادف ہے امت کا شرازہ جو بکھیرے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفادار نہیں ہو سکتا اور افسوس کی بات ہے ہمارے بعض وہ سو کال دانشور یا سو کال علماء جو یہ کہتے ہیں کہ صبح شام ہم نبی کی حادیث کی بات کرتے ہیں ہم نبی کی سنت کی بات کرتے ہیں لیکن ان کی تقاریر سے امت میں اشتراک پیدا ہوتا ہے ان کی تقاریر سے امت کیا شرازہ بکھرتا ہے تو مجھے آپ بتائیے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کس بات سے حذیت آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے اپنے ضمیر دل دماغ سے پوچھئے آج اگر شام عراق پاکستان دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی چاہے امریکہ ہو چاہے برطانیہ ہو فرانس ہو چاہے مسلم ملک ہو چاہے غیر مسلم ملک ہو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں یہ اطلاع دی جائے کہ فلان جگہ پر مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے ہیں مسلمانوں کے درمیان میں افتراق ہے مسلمان ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن بن چکے ہیں چاہے وہ مسلم کی بنیاد پر ہو چاہے دنیاوی کسی نعرے کی بنیاد پر تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوش ہوں گے مسلم خوش نہیں ہوں گے سب سے زیادہ عذیت اسی بات سے پہنچے گی یہ تو ایک فلسفہ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کے دکھا دیا آپ میں جب وہ بات فرمائی کہ انسار نے انسار کو بلایا مہاجر نے مہاجر کو بلایا آپ اس بات پر شدید ناراض ہوئے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ابھی تو میں تم میں موجود ہوں بے شک اور یہ اصلاع کے نعرے میں اس کا حل طریقہ مثال کے طور پر مسئل کی اختلافات ہیں موجود ہیں ایک عرصے سے ہیں ایک مسلک کو اپنی بات کہنے پر کوئی روک سکتا لیکن سامنے والے کے مسلک کو برا نہ کہیں افتراق پیدا نہ کریں امت کو جوڑیں اور اس کی ایک وجہ کیا مفتی صاحب یہ نہیں ہو سکتی کہ خواہد میرے مسلک کے اچھے ہٹا ہوا مسلک سامنے والے کا ہو لیکن میں اسے قبول کروں کہ جس رسول کو میں مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نام لیوہ یہ بھی ہے بے شک اگر میرے کسی بزرگ کو میرے کسی امام کو جس کا میں مقلد ہوں یا نہیں ہوں لیکن جو سامنے والا ہے وہ بھی اسی رسول کو مانتا ہے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس سے میں محبت کرتا ہوں تو وہ جو آپ نے جس درد کا اظہار کیا شیرازہ بندی ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ افتراق کا شکار ہو جائے ارشاد آپ نے صحیح کہا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر پوری امت مسلمہ کے لیے نکتہ اتحاد ہیں جب یہی ایک نکتہ ہم اپنے دل دماغ کے اندر رکھیں کہ یہ آگے والا بھی محمدی ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سرکتاج رہبر رہنما اپنا کل سرمایہ حیات مانتا ہے یہی وہ چیز ہے جو بائنڈنگ فورس ہے جو ملا دیتی ہے آپ اسی کی وجہ سے سر تسلیم فرم کرنے جھکالیں اور وہ اپنے دل کو اپنی مرضی کو اپنی چاہت اور تمنا کو دبا لیں تو کیا ہو جائے گا آپ نے صرف اس وجہ سے اپنے آپ کی اور اپنی خواہش کو دبا لیا نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے آپ ذرا بتائیے ایک آدمی ہے آپ کو اس سے کچھ بھی اختلاف ہو لیکن وہ آپ کے والد کا احترام کرتا ہے دادا جان کا احترام کرتا ہے آپ کے خاندان کے بزرگوں کے سامنے زانوے تلمز طے کرتا ہے ان کا آدب و احترام کرتا ہے تو آپ کو ثالی ڈنیا ولے کیا کہیں گے ان کا تو آپ کے بزرگوں کے ساتھ تعلق ہے ان کا تو آپ کے بڑوں کے ساتھ تعلق ہے ارے ہمارے خاندانی بزرگوں کی کیا ویلی اور حیثیت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اگر کوئی شخص ہے آپ اپنی خواہشات کو دبا لیں اصل مسئلہ جو خرابی کی جڑھ ہے وہ کیا ہے وہ ہے رویوں کا اختلاف وہ ہے رویوں کی بنیاد پر آپ ایک دوسرے کو جیسے کہ آج آپ دیکھ لیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور گرون ریالیٹی کو آپ دیکھیں ایک مسئلہ والا دوسرے مسئلہ والے کی مسجد میں نہیں جاتا یار اللہ کے گھر پر کس کا اختلاف ہو سکتا ہے کیا اس عمل سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہوں گے آپ بتائیے اپنے دل پر آت رکھ کر کے مسجد کے باہر آپ نے تو یہ ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا اللہ اکبر میرے ذہن میں پروگرام کسی اور طرح کرنا تھا لیکن آپ نے بہت اہم بات فرمائی افتراق نہ ہو یہ اتحاد کی بات ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائنڈنگ فورس عسوہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم